یہ وظیفہ آپ پتہ ہے میں کن لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں بنا نہیں رہا آپ ویڈیو بنا رہا ہوں وظیفہ تو ہے یہ ہے یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو اب کرز لینے کے لیے جانے والے ہیں کسی نہ کسی سے یا ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں یہ آواز نکر وہ خود ان کو ہو سکتا ہے یہ شیر بھی نہ آتا ہو لیکن ان کا دل روتا ہے اور کہتا ہے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا حبیب اللہ ہمیں تو آپ کا ہی ہے ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جو ویڈیو پوری دیکھے میرا رب اسے خانقابے کا غلاف پکڑنا نصیب کر دے آمین سو مامین آگے آپ کی اپنی مرضی ہے دوستو میں آج آپ ان لوگوں کے لیے یہ عمل بتانے لگا ہوں جنہوں نے جو دنیا والوں کے ہاتھوں پھٹ چکے ہیں ٹوٹ چکے ہیں مجبور ہو چکے ہیں اور اب وہ مکہ ان پر آ چکا ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھلا دیں تو ایسا مت کیجئے یا ارحمر راہیمین یاد رکھیں کہ یہ وہ عمل ہے کہ فرشتے ننگے برچے ننگی تلواریں برچہ بھی تلوار کی طریقی ہوتا ہے تھوڑا سا چوڑا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ اگر کوئی واقعی مظلوم ہے واقعی اللہ تعالی خیر کرے وہ مطلب کہتے ہیں کہ کسی کا وہ حق مارنے والا نہیں تھا لوگوں کے ساتھ برائی کرنے والا نہیں تھا مخلوق خدا کی اگر خدمت نہ کر سکے تو ان کو تکلیف دینے والا بھی نہیں تھا تو فرشتے ننگی تلواریں لے کے آتے ہیں اس کی مدد کے لیے یاد رکھیں یا ارحمر راہیمین کا ایک عمل ہے میں کہتا ہوں یہ عمل آپ کو اجازت ہے آپ ویڈیو پوری دیکھیں اور جو ویڈیو پوری دیکھیں اللہ اسے مکہ مدینہ کو میں بلا اور اپنے دیدار کرا اور پروردگارِ عالم اپنے نبی کا دیدار کرا اور مالکِ کائنات وہ جب مدینہ میں جائے اور جب وہ مکہ میں جائے اور تیرے لئے ہاں دعا کرے تو پھر دعا میں ناقبولیت ہو پھر وہ شک نہیں رہتا تو دوستو میں ایک عمل بتاؤں گا میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ کسی مجبوری میں آ جاتے ہیں کسی پرشانی میں آ جاتے ہیں کسی ڈکھ میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایون کہ میں بھی میں بھی پڑھتا ہوں یا ارحم الراحمین جیسے پڑھتا ہوں اللہ پاک کرم کرتا ہے اور کئی ویڈیوز میں میں بتا چکا ہوں کہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہو یا سورہ اخلاص کا ہو آیت القرصی کا ہو یا یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی یا ارحم الراحمین میں جب پڑھتا ہوں میری قبولیت ہو جاتی ہے دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں اور جو حاجت ہوتی ہے دیتے ہیں اور اللہ مجھے میری جو سوچ ہوتی ہے اس سے زیادہ رب مجھے دیتا ہے مجھے سمجھ آئے نہ آئے لیکن اللہ زیادہ دیتا ہے ہاں ایک بات جو میں بتانے لگاتا میں ہمیشہ ایک گلاس پانی اپنے پاس رکھتا ہوں جب بھی کوئی عمل کروں یہ نظر آرہے گلاس اس پر ڈم کر کے پینہ میں اپنے اوپر پتہ نہیں کیوں میں نے واجب کیا ہوا ہے اور یہ عمل میرے لیے اتنا آسانی پیدا کرتا ہے جسم دل دماغ پرسکون ہو جاتے ہیں تو جو بندے بھی چاہتے ہیں کہ ان کو پرشانیوں سے نجات ملے یہ میں نے جو پانی پر ڈم کرنے والا آپ کو طریقہ کاربتا ہے یہ میں اپنے لیے کرتا ہوں ضرور نہیں آپ بھی کریں آپ کریں تو بہت بہتر ہے بلکہ گھر والوں کو بھی پلائیں جو بھی آپ پڑھائی کریں پانی پر ڈم کریں پانی ایک ایسی ایسی شفاہ ہے ایسی شفاہ ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا میں کہتا ہوں آپ بھوکے رہ سکتے ہیں ہو سکتے ہیں تین دن رہ لیں لیکن پانی کے بغیر ہو سکتے ہیں آپ پر ایک دن بھی نہ رہ سکتے ہیں ایک میں مثال دے رہا ہوں یعنی اگر آپ بھوکے بارہ دن رہ سکتے ہیں پانی کے بغیر ہو سکتا ہے تین دن نہ رہ سکیں پانی ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے پانی پر اللہ کی جب کلام دم کر کے پی جاتی ہے تو یاد رکھیں آپ کا انگ انگ روشن ہو جاتا ہے اور جو بدنصیبیاں پھسی ہوتی ہیں ہمارے اندر وہ نکل جاتی ہیں تو ایک عمل ہے اگر آپ مجبور ہیں کرز میں مبتلا ہے تکلیفوں میں ہیں تو یہ عمل کیجئے عمل بتاتا ہوں گزارش ہے مربانی کی خاطر لائک کریں ٹھیک ہے جی اور ایک کمنٹ کرنے اپنا نام بتائیں آپ کو عمل کی اجازت ہے تو دوستو میں بڑے فخر کے ساتھ یہ آپ کو عمل بتا رہا ہوں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ زندگی میں جو اس کی پریشانیاں ہیں پہلی بات ہے ختم ہو جائیں اور دوسری بات ہے کہ پریشانیاں آئیں ہی نہ جو پریشانیاں کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ یہ عمل کرے اور جو چاہتا ہے کہ اس پر پریشانیاں آئیں ہی نہ تو جب وہ پریشانیوں میں نہ ہونا تو یہ عمل پھر بھی نہ چھوڑے تو عمل ہے یا ارحمر راہمی ٹھیک ہے نا جی ایک صحابی کو ایک ڈاکو قتل کرنے لگے تھے ٹھیک ہے صحابی نے کہا مجھے نواز پڑھنے دے انہوں نے کہا پڑھ لے میں جس بندے کو یہاں پر لاتا ہوں قتل کر دیتا ہوں صحابی نے پوچھا تو کیوں قتل کرتا ہے کہنے لگا حضرت عمر مجھے پکڑ لیں گے جب تو جہاں سے تجھے میں زندہ چھوڑوں گا تو جا کے عمر کو بتائے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو زہر ہے پھر میں فس گیا تو میں اس لئے قتل کرتا ہوں تو آپ نے نفل پڑے اس نے اجازت دے دی پھر آپ نے یار حمر راہمین کہا اس ڈاکو کو تنبیہ کی گی آواز غیبی آئی کہ بھائی چھوڑ دے سے دوسری بار کہا یار حمر راہمین پھر آواز آئی اور جب تیسری بار کہا نا تو ایک نکاب پوش آیا ہاتھ میں برچہ برچہ سمجھتے ہیں ایک ہوتی ہے تلوار ایک ہوتا ہے برچہ وہ زیادہ چوڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا سر کلم کر دیا پھر اس صحابی نے پوچھا کیا عزت زید تھے شاید عزت زید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہے انہوں نے کہا کہ میں ساتھویں اسمان کا برچتہ ہوں جب تُو پہلی بار تُو نے پکارا میں ساتھویں اسمان پر تھا جب دوسری بار پکارا تو میں پہلے اسمان پر تھا اور جب تُو نے تیسری بار پکارا تو اللہ کے حکم سے میں آیا اور اس کا سر کلم کر کہ تجھے بچا لیا تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پرشانی ہو میں اکیس دن یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریلیف آسانی دے دیئے آپ کو ریلیف اس قدر دے دیئے کہ آپ کے گھر والے بھی انشاءاللہ یعنی کہ دیکھیں ایک بندہ ہوتا ہے ازاد ہوتا ہے یعنی کہ اس کے گھر والے الادہ کمارے ہوتے ہیں اس کا اپنا خرچہ ہوتا ہے یعنی دو تین فیملیہ رہ رہی ہوتی ہیں بھائی ہوتے ہیں دو تین اس طرح تو جب وہ عمل کرے گا تو دوسرے بھی انشاءاللہ اس کا فیل اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر کرم کرے گا آپ کیا کیا کریں اکیس دن عمل کریں ہر نماز کے بعد بغیر چھوڑے کسی نماز میں چھوڑ دیا تو پھر شروع سے کرنا پڑے گا تین سو تیرہ مرتبہ ہر نماز کے بعد پانچوں نمازوں میں یار حمر راہیمین یار حمر راہیمین یار حمر راہیمین یار حمر راہیمین کا وبد اپنا لیں میں کہتا ہوں کہ آپ کو اگر قرائے دینا مشکل ہے یہ مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ آپ کسی گھر میں رہتے ہو مکان کرائے گا آپ کو قرائے کر دینا مشکل ہے نا تو قرائے تو چھوڑو نا اللہ آپ کو ایسے اسباب عطا کرے گا کہ آپ کو اپنا اللہ مکان دے یہ اب مکان کا وظیفہ نہیں ہے یہ تو وہ وظیفہ ہے کہ جو بندہ پھنس چکا ہے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یار حمر رسول اللہ تو اللہ کے نبی کے صدقے یعنی جب آپ یہ پڑھو گے تین سو تیرہ مرتبہ تو اللہ کے نبی پر بھی درود و پاک درود پاک اول اور آخر پڑھتے جائیے تاکہ اللہ پاک آپ پر آسانیاں اور برکتیں نازل فرمائے گا انشاءاللہ ہر دکھ درد آپ کا اللہ دور فرمائے گا اور اگر کسی سے مانگنے کی ضرورت پڑھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ آپ کسی کے آگے متاج نہیں ہوگے اللہ ہمیں اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں سب کو اپنا متاج رکھنا مجھے ان سب کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں کسی کا متاج نہ کرنا کیونکہ یہ انسان بہت زلیل کرتا ہے دوستو تو یار حمر راہمین ہر نماز کے بعد پڑھیں اکیس دن یا اکتالیس دن عمل کریں آپ کی ہر پرچانی اور ساتھ دعا بھی کرتے رہنا ہے انشاءاللہ دور فرمائے گا اللہ ہر پرچانی ہر دکھ امید ہے کہ آپ اس وضیفے سے خوب فیدہ حاصل کرو گے بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ